چین غیر معمولی طور پر امیر کیسے ہوا؟ آج کی زوانے میں چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور برامدات میں نمبر ون ہے جو سالانہ تیرہ آشاریہ ساتھ ایک ٹریلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتا ہے چنانچہ اٹھارہ فیصد گلوبل جی ڈی پی میں حصے داری رکھتا ہے غریبی کی شرح ایک فیصد سے بھی کم ہے لیکن آج سے ٹھیک چالیس سال بیشتر چائنہ کی حالت پاکستان اور اس جیسے دوسرے ممالک سے کچھ مختلف نہیں تھی انیسہ ستر میں تیس فیصد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی لیکن اچانک کیا ہوا کہ چین سب سے آگے دارنے لگا لیکن اس سے پہلے تھوڑا پسمنظر پیش کرتا ہوں ناظرین چین ایک قدیم ملک ہے جو کہ بہت ہی مضبوط تاریخ رکھتا ہے کنفرشیس جیسے عظیم لوگ اس دھردی پر پیدا ہوئے چینی لوگ آرٹ اور سائنس میں قدیم زمانے سے دنیا کی امامت کرتے آ رہے ہیں چینی طب اور حرب و ذرب میں اپنی مثالات تھے آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ کاغذ کب کہا اور کس نے ایجاد کیا تھا جے ہاں کاغذ کسی انگریز یا امریکن نے نہیں بلکہ تقریباً ایک سو پانچ قبل مسیح میں چین کے بادشاہ خوتی کے ایک درباری تائیلون نے ایجاد کیا تھا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب سے ہوتا ہوا یہ یارپ پہنچا دنیا کو کاغذ جیسا انمول تفہ دینے والا ملک چین اٹھارہ سو انتالیس تک ٹھیک سلتا رہا لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب یارپی امپیریلزم نے دنیا کو ہلا ڈالا اور چین بھی بچنا سکا حالانکہ برطانیہ کبھی بھی چین کو ڈائریک تسلط میں نہیں لا سکا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینی عوام کو افیون کی لط میں دھکیل دیا یہ زمانہ اٹھارہ سو انتالیس سے لے کر انیس سو انانچاس تک پھیلا ہوا ہے جس کو چینی لوگ دسینچری آف ہیمیلیشن بھی کہتے ہیں اس کے بعد چائنہ کے ساتھ ایک پریٹی سائن کیا گیا جس کے مطابق چائنہ کی زمین اور بندرگاہیں انگریز استعمال کریں گے پھر اٹھارہ سو پچاس میں ایک بھیانک سیول وار نے چین کو ہلا کر رکھ دیا تباہی کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اٹھارہ سو چورانوے میں جاپان اور چین کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی اور بعد میں چین جاپان کی ایک کولونی بن جاتی اور اس وجہ سے دوسری جنگ عظیم میں چین اتحادیوں مطلب کہ برطانیہ، امریکہ اور روس کے ساتھ دوسری جنگ عظیم میں جاپان اور جرمنی کی شکست نے چین کو بھی آزادی بخشتی لیکن اندرونے چین میں اب دو طاقتیں حکومت بنانے کے لیے بیچین تھی ایک ناشنلسٹ گروپ تھا اور دوسرا کیمنسٹ گروپ جب کیمنسٹ گروپ نے باقاعدہ جنگ میں ناشنلسٹ گروپ کو شکست دے کر حکومت پر قبضہ کر لیا تو چیئرمن ماؤزت انگ نے کارل مارچ اور فریڈرک کے اشتراکی نظریہ کو پورے شد دومت سے ملک میں بطارک نظام نافذ کر بایا جو اٹھارویں صدی کا مقبول ترین نظریہ تھا جو روس سے ہو کر جنوبی امریکہ تک پھیل گیا ملک میں انتظامی طور پر کچھ ہی عرصے میں امن و امان ہو گیا لیکن آئندہ تیس سال تک معاشی طور پر یہ ملک غربت میں دھستا جلا گیا صدر ماؤ جس نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا ملک کو غربت سے نکالنے میں بری طرح ناکام رہے کئی طرح کے منصوبے کئی طریقے آزمائے گئے اور گریٹ لیپ فورڈ بھی فلوپ ہو گیا اس کا مطلب تھا سوشل اور اکنومک ریفارمز لوگوں کو مقام انڈسٹری اور کاشتکاری کا درست دیا گیا لیکن نتیجہ تواہی مطلب مرض بڑھتا گیا جون جون تواہی اس کے بعد دس برس میں قہد سے تقریباً ایک کروڑ دو مر گئے ڈین شپنگ صدر بن گئے ڈین شپنگ نے آتے ہی انقلابی معاشی ریفارمز پہلی مرتبہ متعارف کروائے اب یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے چائنہ کا گراف پرواز کرنے لگا پہلی مرتبہ کیمنس نے اپنے ہی دین یعنی مارکسزم کے خلاف قدم اٹھا کر پرائیوٹ آنرشپ اور سرمایہ دارانہ نظام کو راستہ دیا جس کو چینی سوشلزم کہا گیا اب کسانوں کو اوپن مارکٹ میں اپنے اناج اور دوسری اجناس کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ساتھ ہی سرکاری انٹرپرائز کی نچکاری کی گئی ڈینگ شپنگ یہ مشہور جملہ کہا کہ ملک میں سرمایہ داروں کی ضرورت ہے انیس سو اسی میں چین ورل بینک اور آئی ایم ایف کا میمبر بنا یہ وہ راستہ تھا جو سریحن کیمنزم یعنی اشتراکیت سے صاف صاف انحراف تھا لیکن چین کے پاس کوئی اور راستہ تو تھا ہی نہیں لوگ بھوک سے مر رہے تھے بہرحال چین نے انیس سو اسی میں ہی مشرق اور جنوب میں واقع چار ساحلی شہروں میں خصوصی معاشی زونز بنائے ان بندرگاہوں کے ذریعے دنیا کے ساتھ تعمل بڑھا دیا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کے لیے پرچار کرنا شروع کر دیا سستے لیبر فورس کو ہتھیار بنا کر بیرونی سرمایہ کاروں کو فیکٹرییاں بنانے پر راغب کیا گیا سائنس اور ٹیکنالوجی کو نئے سرے سے کاروباری انداز میں آگے بڑھایا گیا حکومتی سطح پر چین کے طلبہ کو یارپ اور امریکی یونیورسٹیوں میں بھیجا گیا لیکن اس شرط پر کہ وہ واپس اپنے ملک آئیں گے ٹیکنالوجی اور منفیکشنگ میں چین نے انیس سو اسی سے لے کر آج تک یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابل نہیں ہے امریکہ کے دو سو پچاس سالہ کارناموں کو صرف چالیس سال کے قلیل عرصے میں انجام دیا جنیٹک انجنرنگ میں چین آج لیڈ کر رہا ہے میڈیکل سائنس اور سوفٹ ٹیک میں چین دنیا کی ٹکر کا ملک ہے چین کی اس بے انتہا ترقی نے دنیا کو حیران کر دیا ہے اس لیے اس کو ایک میریکل قرار دیا گیا دنیا کی بڑی کمپنیاں چین میں کام کر رہی امریکہ سب سے زیادہ چائنیز گوڈز امپورٹ کر رہا ہے اس لیے امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے زمانے میں ٹیریف بڑھا دیا تھا لیکن چین کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہی افریقہ اور ایشیا میں چین شہرہوں کا ایک جال بچھا رہا ہے جس سے چینی برامدات ان ممالک تک آسانی اور تیزی سے پہنچ پائیں گے ون بیلٹ ون روڈ چین کا ایک ایسا عظیم منصوبہ ہے جس سے آئندہ دار میں یارپ اور امریکہ کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی پاکستان کا سی بیک اسی منصوبے کا حصہ ہے یعنی وہ ملک جس میں چالیس سال پیشتر لوگ بھوک سے مر رہے تھے آج آرٹیفیشل انسانی آزا بنا رہا ہے یہ کوئی مریکل نہیں بلکہ یہ انسانی محنت کا سمرہ ہے یہ ہر ملک اور قوم کے لیے ممکن ہے مگر تب جب محنت انتظام اور احتساب کا بہترین نظام قائم ہو جائے جاتے جاتے آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ پاکستان، بھارت، یہاں پہ شگر کو چینی اس لیے کہا جاتا ہے کہ گنے سے چینی بنانے کا کام یہاں سب سے پہلے چینی لوگوں نے شروع کیا تھا اس سے پیشتر تو گڑی گنے کا واحد پروڈکٹ ہوا کرتا تھا ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ ہنے کے بعد